مریاں سن لے صداوہ ساڑے نال تشریف ارمانے ساڑے قدیمی مشفق مہربان اس پروگرام دی مستقل رونت جناب پروفیسر عبدالروف روفی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ جی آئے نو جناب ساڑے نال تشریف ارمانے ساڑے مشفق مہربان محسن صاحب جناب علی بندہ نوازی حضور طبیعت مزاج کا عرض سارے جی حال احوال سناؤ الحمدللہ اللہ پاک تانو اسے طرح شکر دی چادر دے تھلے جناب ٹاپ کے رکھے تے کیونکہ میرے مالک نے فرمایا لائن شکر تم لا عزیدنکم تسی شکر کر دے جو میں نعمتا وداندہ چلے جاہاں اللہ اکبر کبیرہ روفی صاحب دے نال ذکر دی نوکری تے معمور خوشبخت جوان اونا دی ٹیم دا حصہ جناب اکیل احمد محمد ارشد شیخ محمد شازیب تے مبین احمد السلام علیکم ناظرین آج آغاز کرنے روفی صاحب قبلہ نے شہر قصور دے تاجدار صوفیاں دے گرو دے سرخیل حضرت بابا بلشا رحمت اللہ علیہ دے کلام تو تے میں اس کلام نو لنک کرنا چاہنا متصل کرنا چاہنا جوڑنا چاہنا حضرت حنیف نازش رحمت اللہ علیہ دے انا خوبصورت حمدیہ کلمات دے نال ایدھی آخری لائن جو دے روفی صاحب میں چھڑاں گا تسی شروع کرنی تے دیکھو انہ دو مندہ انتصال کیوئے ہوندہ ہے یہ جوڑ دے کس طرح نمیس رہے جدو غمان دا پام بڑ مچیا رب سچیا جدو غمان دا پام بڑ مچیا رب سچیا تیرا نا لے کے میں بچیا رب سچیا اللہ اکبر جدو غمان دا پام بڑ مچیا رب سچیا تیرا نا لے کے میں بچیا رب سچیا روفی صاحب قبلہ میں نو چوٹے تے کوڑے نو ماف کری سونے ہاں میں نے چودھے تے کھوٹے نے ماف کریں مال کا سچیا مولا سچیا رب سچیا مال کا سچیا مولا سچیا رب سچیا اور رفی صاحب تو آڈے تے میرے دل دی آواز جواھنوں توجہ کرنا ناظرین دی سماتا دی نظر تیرے نبی دا پاک دوارا ویکھن باد کوئی شیئر نہ دل نو جچیا رب سچیا تیرے نبی دا پاک دوارہ ویکھن بار کوئی شہر نہ دلنو جچیا رب سچیا رفی صاحب کی بلا اے لائن میں پڑھ کے چھڑنا ہے تے توسی شروع کرنا ہے ویکھو اے لائن تو آڑے کلام نلکی میں مل دیئے تیرے عشق دی طاقت نالی بلے شاہ تیرے عشق دی طاقت نالی بلے شاہ پیری کنگرو پاک نچیا رب سچیا تیرے عشق دی طاقت نالی بلے شاہ پیری کنگرو پاک نچیا رب سچیا رب سچیا چنگا ویلا موڑ ویسایا چنگا ویلا موڑ ویسایا چنگا ویلا موڑ ویسایا تینو کا دی روڑ ویسایا چنگا ویلا موڑ 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 ویسایا چنگا ویلا چاننڑ مل جائے روشن ہو جائے گورو سایاں روشن ہو جائے گورو سایاں تینوں کا دین کھوڑ و سایاں چنگا بیلا بھوڑ و سایاں چنگا بیلا سجن بیلی سارے ٹورے گئے سجن بیلی سب ٹورے گئے سجن بیلی سب ٹورے گئے کلا رہ گیا بھوڑ و سایاں کلا رہ گیا بھوڑ و سایاں تینوں کا دین کھوڑ و سایاں تینوں کا دین کھوڑ و سایاں جنگا بیلا جنگا بیلا بھوڑ و سایاں جنگا بیلا فضل کرے تے بخشے میں نوں فضل کرے تے بخشے میں نوں فضل کرے تے بخشے میں نوں ترلا ہے نہیں زور و سایاں ترلا ہے نہیں زور و سایاں ترلا ہے نہیں زور و سایاں تینوں کا دین کھوڑ و سایاں تینوں کا دین کھوڑ و سایاں جنگا بیلا جنگا بیلا تینوں کا دین کھوڑا زور و سایاں تینوں کی اینکا بھی بخشے میں نوں بخشے میں نوں بخشے میں نوں تینوں کیا دین کھوڑ و سایاں نہ بخشے تے روپی صاحب سبحان اللہ جناب ریڈی سونی کمپوزیشن دلچواردی لگی جان دی اپنی جگہ بناؤں دی ایسی سونی مٹھی تر سبحان اللہ اپنی دلچواردی جگہ بناؤں رہی نات شریف دا نظرانہ حافظ مزر رحمت اللہ علیہ دی اس دعا نال کہ ہمیشہ مدہت خیر الانام میں گزرے دعا عمر درود و سلام میں گزرے ذہے کہ میرا وظیفہ رہی ہے نات نبی خوشا کہ میرے شب و روز کام میں گزرے آؤ کامدی گل کریے سرکار دینات سنیے نظر مجھ پر میرے آقاں بس اک رحمت بھری کر دے نظر مجھ پر میرے آقاں بس اک رحمت بھری کر دے کبھی تشریف لاکر میرے گھر میں روشنی کر دے کبھی تشریف لاکر میرے گھر میں روشنی کر دے نظر مجھ پر میرے آقاں بس اک رحمت بھری کر دے نکمہ ہو زمانے سے میں جیسا ہوں تمہارا ہوں نکمہ ہو زمانے سے میں جیسا ہوں تمہارا ہوں مقدر میں میرے آقاں مدینے کی گلی کر دے مقدر میں میرے آقاں مدینے کی گلی کر دے کبھی تشریف لاکر میرے گھر میں روشنی کر دے شہنشاہ کریمہ میرے در کا ادنا سائل ہوں شہنشاہ کریمہ میرے در کا ادنا سائل ہوں تو فیلے سیدہ زہرا ہر ایک غم سے پری کر دے تو فیلے سیدہ زہرا ہر ایک غم سے پری کر دے کبھی تشریف لاکر میرے گھر میں روشنی کر دے زیارت مجھ کو ہو جائے تیرے والفجر چہرے کی زیارت مجھ کو ہو جائے تیرے والفجر چہرے کی کبھی ساجد کے خوابوں میں بھی رخ کی چاند نہیں کر دے کبھی ساجد کے خوابوں میں بھی رخ کی چاند نہیں کر دے نظر مجھ پر میرے آقا پسک رحمہ بری کر دے کبھی تشریف لاکر میرے گھر میں روشنی کر دے رفی صاحب سبحان اللہ جناب تو سبحان اللہ تو بعد آمین ہوئی جن نے کل میں خیر دیا کہ کہنے ایک پاک بی بی دا ذکر آیا ہے دے تو میں انہوں نے عقیدت اور سلامی پیش کر دے وقفے وال جانے ہیں رفی صاحب کہ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بکشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بکشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بینہ کلے مات تے ایک مختصر جا وقفہ تُسسے سارے انہیں نبی پاک دیا یادہ نال جوڑے رہنہ جی ناظرین جی آئینو تو آڑے سارے انہیں خیر مقدم پوری دنیا انہیں ناظرینو خوش آمدید اے پروگرام دا حصہ مقصود سے لائیو کالا ماسے آو پہلے لائیو کالر نو پروگرام دا حصہ بنایئے جی آئینو آ کیے السلام علیکم علیکم السلام جی بسم اللہ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک آپ اپنا نام بھی بتا دیجئے شہر کا نام بھی بتا دیجئے عشیف ذرا دوبارہ سیکھئے گا کیونکہ پیچھے ٹیلی ویژن کی آواز ہے شاید جی جی فرمائیے مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں جی باجی مفتی تو ہم دونوں میں سے کوئی نہیں ہے اچھے روفی صاحب میں سمجھا جی مفتی صاحب آکھا ہے روفی صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں جی میرے بیٹا بالکل السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا اللہ کا کرم ہے آپ کا خیال ہے بس شکر الحمدللہ میں آج اتنا خوش ہوں آج الحمدللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں بات کر کے میں آپ سے اتنات بھی فرمانہ چاہتی ہوں اور آپ سے دونوں کھانی ہے جی بسم اللہ نات کا بتائیے گا روفی صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات ہم بھی سن رہے ہیں جی جی کون سے نات کہا بیٹا اس کو دوبارہ کہیے میری بیان غریبان دے ملے آقا دی محفل اچھا غریبان دے ویڑے آقا دی محفل غالباً مصرہ ایسی اب بہت شکریہ جی اگلے کالر ساڑھے نال نے آؤ پروگرام چرنو شامل کریے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی بسم اللہ خوش آمدید میں اسمت زہرہ آزابات سے بات کری ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں آپ آج کے پروگرام میں کیا کہیے گا فرمائش کون سے کیجئے جناب دف دف والا توفہ یہ تُسی یاد رکھنا ہے میں انہوں یاد ہے جی آج کے پروگرام میں فرمائش بتائیے کون سے آپ کی کیا سننا چاہیں گے جزاک اللہ میں پہلے اکیل انکل کو مبارک بات پیش کرتی ان کی بیٹی کی اللہ پاک ان کی بیٹی کے پاس تبولان کرے پاک بھی بیٹے سچ کے جزاک اللہ اللہ حافظ جزاک اللہ اللہ انہوں نے دعا دے ہو کہ جنیتیاں لڑن دیتیاں نے تو تیاں واسطے اللہ پاک شہزادہ بھی اتا کرے نا یہ پینہ واسطے شہزادہ بھی اللہ پاک انہوں نے اتا کرے تاکہ انہوں نے دی یہ فیملی دے سلسلہ بھی اللہ مکمل فرما دے ہوئے آج دی فرمائش دسو میری آج کی فرمائش ہے آمیدہ دھولا کرام بیٹی سارے لو جی روحی صاحب کیسی گلے آپ آفے رہسنات دے بارے گفتگو بھی کرنے پیسے لو جی ہو دا حکم بھی آگئے لو جی اگلے کالر نے ناظرین ساڑے نال اسلام علیکم حالیکم صلو اللہ ورکاتہ حضور مختار چشتی سبحان اللہ مختار صاحب تو آڑا خیر مقدم سرگو دے تو جناب مختار چشتی صاحب سنا خانوی حضور دی محفل نو زندر دی محفل نو سجان علی پچھلے پروگرام جی ساڑے نال چشتی صاحب شامل سال مختار بھئی آکھو پروگرام کی فرماوگے تو روفی صاحب دی کی عرض کروگے ناظرین فرمایش فاصلے میں شکریہ دا کرانگا پچھلے پروگرام میں بڑی شفقت فرمایے روفی صاحب نے توڑیاں خیرہ ہون تو آج کی سنو گے روفی صاحب اللہمہ صلی اللہ دروشیف دی گل کر دروشیف دی بیعت دی باس میرا مائی صلی اللہ پنجابی ناک شیف لیکن روفی صاحب دی پڑی نہیں غالباً میں نے بھی پتا ہے لیکن بہرحال بہرحال اے تو اڈا کیونکہ ذکر آگیا ہے تو اسی انشاءاللہ جناب تو اڈیہ حاضری لوا دیں گے اگر ہاں جیڑا ساڑا دل کرے گا کلام تو اڈیہ نہ آدھا اسی سرکار دی بارگچ پیش کریں گے بڑی مربانی السلام علیکم آگلے کالر ساڑے نال جی بسم اللہ جی میں عزیلہ عظم حافظہ بات سے بات کر دیں میری آج کے فرمایش ہے ذرا اپنے نام دوبارہ بتائیے عدیلہ عظم حافظہ بات کر دیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے عدیلہ عظم ہے حافظ آباد سے اچھا حیرت کی بات ہے کہ حافظ آباد میں ہمارے جو کالرز ہیں ماشاءاللہ وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں بسمت زہرہ تھی اس سے پہلے بھی ایک آدھا دور کالر ہمارے ساتھ تھی اللہ آپ کو خوش رکھے فرمایش لکھ لیں جی رفی صاحب ہاں یہ حافظ آباد ہے ہاں حافظ آباد کیا بات ہے فرمایش ہوگی جی رفی صاحب لکھ لئیے لکھ لئیے جی بہت شکریہ عدیلہ صاحب آدھا اگلے کالرز ساڑے نال اسلام علیکم بسم اللہ خوش آمدید جی میں میسیز ارشاد بول رہی ہوں پشاور سے جی خوش آمدید خیر مقدم ہے آپ کا رحمان بابا کی سرزمین سے میسیز ارشاد فرمایے گا پروگرام کے حوالے سے اور فرمایش رفی صاحب سے کیا کیجئے گا پروگرام کی بڑی وہ کیوریس ہوتی ہوں کہ کب آئے تو بس میں بیٹھ جاؤ بہت شکریہ سو نائی سو کیو فور دو کمپلیمنٹ اللہ آپ کو خوش رکھے برکات سے نوازے یہ بھی غالباً رفی صاحب کی پڑی نات نہیں ہے لیکن میسیز ارشاد کے حوالے سے جی آپ کی حاضری لگ جے گی انشاءاللہ ابھی آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ کوئی کلام ہم آقا کریم علیہ السلام کے خدمت میں ارز کر دیں گے میسیز ارشاد پشاور سے رفی صاحب کی بلا اگلے کالر ساڑھے نال جناب السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی بسم اللہ لاہورت عظیم بات کر رہا ہے جی عظیم صاحب خوش آمدیت جی آہینو جناب داتا دینگری لاہورتوں کی فرماوگے جناب فرمایش دے بارے رفی صاحب انہوں سلام پیش کرتا ہے جناب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تی فرمایش جناب دی میٹھا 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 ہے میرے محمد کا نام اور اگلے کالر دی خدمت چاہت السلام علیکم والیکم السلام جی بسم اللہ خوش آمدیت یہ تھوڑی آواز آ رہی ہے تسی گل کرو اپنا نام دسو شیئر دا نام دسو جی میرا نام روم ہے میں گجرات میں بات دا رہی ہوں روبا رومہ رومہ جناب شہر گجرات تو حضرت پیر فضل شاہ تشاہ دولہ دریائی دی سرزمین گجرات آج کی پروگرام میں فرمایش آپ کی کیا ہے روفی صاحب کے لیے سانو پوچی ماشاءاللہ بہت اچھی فرمایش جی ماشاءاللہ روفی صاحب ایک جملہ عرض کر کے ناظرین دی خدمت سانوے پتہ ہے کہ بہت سارے کالر انتظار چوندے نے دامنچ گنجائش اندی ہے پانچ ساتھ آٹھ کولا لیندو باد اسی تو آڑے حکم دی تعمیل بھی کرنی نے جیڑے ناظرین رہ گئے ہیں انشاءاللہ دعا ماں چے شامل لیں فرمایش اگلی دفعہ شامل لونگے بسم اللہ روفی صاحب جی پشاورتوں مسیز ارشاد پشاورتوں عمجز صاحب نے ساڑے پرانے جی بڑے پرانے ساڑے میربان نے اینہ دی جناب آدھری لباؤ ہاں دھان لائے گے بسیر پورتوں ساڑی بیٹی ایک آسر او دی بھی فرمایش ہے اتنہ دی فرمایش تے اتنہ دی عرضی پیش کرو نا جناب سر جی روفی صاحب اگلہ کلام جناب بسم اللہ جی مختار صاحب نے مختار چیستی صاحب سرگودہ تو جی جی ارشاد ہو بے تے عدیلہ آزم حافظہ بات تو بسم اللہ جی اینہ دی جناب تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے جوان صدقے میں اس سرکار تو جی چلیے اتا در ملیے چل چلیے اتا در ملیے بسم اللہ جی ایک کلام ہو پیش کرنا روما میری تی گجرات جی بسم اللہ سانکو جی بیکھنا چھٹکے دو شیر پور سانکو جی بسم اللہ جی پیش فرماؤ مقدر آج یہ پھر کہنے پاندھ مدینے دا دھیر کہنے آپ وجود آج نا سکرے سائے جیسا ڈاؤن تا دیر کہنے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ لو جی فرمایشان دا سلسلہ انشاءاللہ وقفت و بعد جنیاں فرمایشان رہ گئے انہیں انہاں دی بھی تعمیل کرنے تو سی سارے انہیں ہمیشہ وانگو نبی پاک دیا یادہ نال جڑے رہنا جی ناظرین خوش آمدید جی آیا نو فرمایشان دا سلسلہ کچھ باقی دو تین فرمایشان رفی صاحب کل باقی انہیں جنہ دی تعمیل اسی کرنی ہے جی رفی صاحب کل بلا پچھلے پروگران پڑے ایسے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نا حبیب صاحب نے لاؤرتوں اسی اینا نو اے نات پیش کرنے گلہو دی شان دیا بہت اچھا عطا فرماو گلہو دی شان دیا 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 آیت اچھا سب گران دیا لوڑا پوریا کر دیا لوڑا پوریا کر دیا لوڑا پوریا کر دیا سوڑا ہر مہوان دیا دلاؤ دن شان دیا آیت سب قرآن دیا رب نے لکھیا قسمہ نے رب نے لکھیا قسمہ نے خودی عمرت جان دیا دلاؤ دن شان دیا آیت سب قرآن دیا دلاؤ دن شان دیا آیت سب قرآن دیا نبی آمنیا شانا نے محبوبِ رحمان دیا دلاؤ دن شان دیا آیت سب قرآن دیا دلاؤ دن شان دیا آیت سب قرآن دیا بہت اچھے بھئی شاہ باشا اللہ رفی صاحب ایک کلام اسی آلے فرمایش ایک اور غالبن رہن دیا جی اسی گردن ہے پوری جناب جی بسم اللہ وکوہاں پلا کوئی جڑے کولا آلے جی نیزاڑے او نا چوکی سے دی فرمایش کی صدا حکم رہنہ گئی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ ایک بڑا ایک بڑی سونی جی فرمایش سی بڑی نویکلی جی کسے خاتون نے کی تھی سی بلکل الگ جی ایک ڈیفرنٹ ایک اہدے بے مثال ہے ہاں ایک اہدے بے مثال ہے اس پاس سے بھی یاد رہے گی ناظرین کے جڑی فرمایش روٹین تو ہٹکے ہوں دی ہے وہ دی بہت خوشی ہوں دی دا مطلب ہے کہ بڑا کین لی تسی دیکھ دے بھی ہو سن دے بھی ہو تیان بھی رکھ دے ہو شہزاد مجدیدی صاحب دا لکھا کلاب بڑی گل ہے جناب کیسے آدھری لوائی محلک نہیں ہو دی جناب اپنا ہونا دی شہزادی صاحب دی ایک اہدے بے مثال ہے ایجا کا نعبد تمجید زلجلال ہے ایجا کا نعبد ایک اہدے بے مثال ہے ایجا کا نعبد ایجا کا نعبد الحمد کے بیان سے ولد دعالین تک الحمد کے بیان سے ولد دعالین تک ایک نکتہ بیٹا کتنی اچھی فرمایش کی بہت اچھی فرمایش ساری اچھی فرمایشیں ہیں ماشاءاللہ اللہ تو اڑی خیر رکھے رفی صاحب اتفاق کیا ہے کہ آج دے دن ساری کو جنہیں دعامہ پہنچی ہیں ایجا فوت گیاں دیاں بخشش دیاں دعامہ بہت گیاں تو اسی راج کے بڑے دل نال آمین آکڑا ہے رفی صاحب منڈی باؤدین تو ساری ارز وطن دے بڑے آلہ درجہ دے شاعر نے سید زادے نے خوبصورت لکھن آلے غزل لکھن سلام نخل منقبت لکھن نات لکھن بڑا سوڑا آئے ندر لے جائے جناب سید حسنین محسن صاحب انہ دے چھوٹے پائی سکوٹلینڈے ویچ جناب سید حسن عسکری اللہ دی بارگاہ چازر ہو گئے نے انہ لیلہ وانہ الہ راجیون اسی سید حسنین محسن صاحب نل سارے پوری کیورٹیوی دی ٹیم اسی تازیت بھی کرنے ہیں تے حسن عسکری صاحب دے واسطے جنت چو وڈے کار دی دعا بھی کرنے ہیں اللہ رو دی کبرو نور رل پارتے ہوئے تے روفی صاحب دے بڑے تریپی دوست بڑے پرانے دوست سجن جنہے ریٹائیڈ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج فیصل آباد صاحب جنابی یوسف عوجلہ صاحب انہ دا بھی انتقال ہوئے پیشلے دینا دعا کرو اللہ انہ دے حسنات نو نیکیان نو اچھے کم انہوں قبول کر کے انہ واسطے وسیلہ نجات اور بخشش بنا دے سرکاری نمبر دی ای ڈی احتیاط کیا آپ بات اللہ انہ دے کبرو روشنی نل پارتے ہوئے داتا دی نگری اللہ اور تو ساڑے دوست نے محفل ذکر سجانہ والا اے بڑا خوبصور دوست ساڑا کاشف باوا انہ دی دادی جاندہ انتقال ہوئے رفی صاحب او دے واسطے وی آمین اللہ بی بی باگ دے صدقے ساڑی اس ماہ دی کبر نو نور نل پارتے ہوئے تے ساڑی کیو ٹیو ٹیم دے ہی ساڑے سی آر اینے سی آر اینے رحمان یونس صاحب اسی سارے پیار نل سنی بھائی انہوں آخنے ہیں تے اے نا دے پتی جے تسی یاد ہوئے گا رفی صاحب پچھلے پروگرام جیسی ایک بچے واسے دعا کیتی سی کہ اللہ انہوں سید دے ہوئے بیرال اللہ انہوں منظور نہیں سی او دی مشیعت دے مطابق اللہ دی بارگاہ چو نوجوان محمد حسنات آزر ہو گیا ہے تے تسی دعا فرماو اللہ انہوں اے دکھ جرندوی توفیق اطاع کرے جوان پتر دی مہت بڑا وڈہ سانے ہیں باما ٹوٹ جانے ہیں لکھ دورا ہو جاندہ ہے لیکن اللہ دی مشیعت ایسی او دی رزاچ رازی ہیں حسنات دی کبر نو اللہ نور نل پار دے دے تے میری میری میسیس دی چھوٹی پینے سائکا او کینسر دی پیشنٹ سی تے او دو بہت زیادہ بد گیا جی اللہ خواہ کرنا جی اللہ خاص میند کر رہے جی بیربانی فرمائے اور بی بی زینب پاک در صدقے کرم فرما دے دو تین ناتیا بیعت نے روفی صاحب میں آغاز کیتا سی انیف نازش صاحب تو اختتام کرنے لگا انہوں دے ایک بہت اچھے شاگرد کاموں کی تو جناب شیق شفیق خورم صاحب انہوں نے دو تین ناتیا بیعت بڑے سونے جائے بڑے تانوں پسند آنگے او لکھ دینے آقا دی بارگچ نیویں پاکے قدمہ دیوچ بیٹھا رو نیویں پاکے قدمہ دیوچ بیٹھا رو روندیا نو سرکار تسلی دین دینے بیعت نے ازین جرکنا شاعری دی ایک بڑی اعلی سنف ہے نیویں پاکے قدمہ دیوچ بیٹھا رو روندیا نو سرکار تسلی دین دینے اور رفی صاحب کی بلا تسی کریمو اے وی کرم کم آچھڑو تسی کریمو اے وی کرم کم آچھڑو جالیاں سامنے بیہ کے آقا نات لکھان اللہ اکبر جالیاں سامنے بیہ کے آقا نات لکھان یہ منو لگ دا ہے ایک بیعت اور حضور اس تو بعد اختتامیاں ہیں ملنے جے کر مینو مسجد نبوی ویچ ملنے جے کر مینو جے کر مسجد نبوی ویچ خبے پاسے بینہ آب دے قدمہ وال اللہ اکبر خبے پاسے بینہ آب دے قدمہ وال اور اے شیر تے لگ دار اے بیعتیں جی جنہیں اسی پجابی دے بیعت دے نے تسی بھی ہو جنہوں بولیاں بھی تسی ہو اے پجابی نہ تیا بولیاں نہ تیا بیعت نے جناب اے میں انشاءاللہ تو انو پیش کر رہاں گا اے اکتے اس تو بعد آخری اے لگ دا ہے شفیق صاحب نے میری واسطے لکھ چڑھ دیا یا اے ہو جو خوش نصیبہ واسطے کیڑے مونل ربا تیرا شکر کران کیڑے مونل ربا تیرا شکر کران اے سورے تے دجی واری صدی آئی آئے 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 کیڑے مونل ربا تیرا شکر کران اے سورے تے دجی واری صدی آئی آخری بیعت روفی صاحب پول کے او در کدھرے کانڈنا ہو جاوے پولکی ادھر کدھرے کانڈنا ہو جاوے کابے دے نل سیلفی لیندہ ڈرنا ما اللہ اکبر ہے دے آزر دا انہاں نے منظر ناما لکھے ہے پولکی ادھر کدھرے کانڈنا ہو جاوے کابے دے نل سیلفی لیندہ ڈرنا ما شفیق خورم صاحب دے کلم نی خیر ہو وی رفی صاحب کبلا میری حافظ بات ہوتی ہی ہے پوت میں اگلے پروگرام چیز تیری فرمائش پوری کرنگا اے جیڑے انہاں نے ساڑھے دل دے تار چھیڑ دیتے نا او دے مطابق خون میں اے کلام پڑھن لگا تو ہڈی بھیر بانی بندہ نوازی روفی صاحب میری واج عرشت جاوے میں ترتیت نات پڑھا میں ترتیت نات پڑھا میں ترتیت نات پڑھا رب وو دیاں نات پڑھا رب وو دیاں نات پڑھا رب وو دیاں نات پڑھا دیکھ لے قرآن کھول کے دیکھ لے قرآن کھول کے دیکھ لے قرآن کھول کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینو مل گیا پیار نبیدہ مینو مل گیا پیار نبیدہ مینو مل گیا پیار نبیدہ میں ہور کچھ نہیں مگتا 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے دل وچھ میرے دل وچھ میرے دل وچھ شہر مدینہ میرے دل وچھ شہر مدینہ میرے دل وچھ شہر مدینہ میں چگو انمول ہو گیا 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 یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سوڑے یا میری یا سن لے صداوہ